میں پھر آ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری یوٹیو فیملی آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں پہ رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ میرے پیاروں کے ساتھ ساتھ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں ہر قسم کی بیماریوں سے تکلیفوں اور پریشانیوں سے سب کو محفوظ رکھیں اور بری آفات سے سب کو بچائے رکھیں آمین سمہ آمین فرنڈز میں اپنی باجی کے گھر آئی ہوئی تھی اور وہ جو ہیں جو پہلے کلپ میں نے آپ کو دکھایا ہے اس میں مٹی کا انہوں نے ایک بنایا تھا اپنا چولہ رکھنے کے لئے اس پہ مٹی سے لپائی کروائی تھی پہلے تو اس کے بعد انہوں نے سیمنٹ سے لپائی کروائی اور اب اس کے اوپر چولہ رکھ دیا ہے اور وہ سالن بنا رہے ہیں مٹن اور ماش کی دال کا سالن بن رہے ہیں اور میں پاس بیٹھی ایسے ہی باتیں کر رہے تھے تو مجھے اچانک سے خیال آیا کہ کیوں نہ ان کی چیزوں کی ویڈیو بناوں اور یہ جو چیز ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے اس کو کہتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا اس کی شکل بلکل برامدے کی طرح ہے اور یہ چھوٹا سا ان کے روم کے اندر بننا ہوا ہے تو اس کے اوپر وہ اپنے باکسز وغیرہ رکھتے ہیں لیکن یہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اس کا سٹیل مجھے بہت زیادہ پسانتا ہے اب تو کافی پرانا اور آلڈ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی بہت اچھا لگتا ہے تو میں ٹھیک سے اس کی تو ویڈیو نہیں شوٹ کر پائی ہوں میں پھر انشاءاللہ کبھی آپ کو بہت ٹھیک سے دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح سے بنا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں انہوں نے اپنے ٹرانک بستر وغیرہ رکھنے والا اس کو اس طرح سے کبر کیا ہوا ہے اور یہ ہے پنکھے ان کے دیکھئے کتنے پیارے ماشاءاللہ سے ہیں اور وہ مجھے اپنے پنکھے دکھا رہی تھیں کہ یہ دیکھو یہ پنکھے ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں اور یہ والا جو پنکھا ہے یہ بہت زیادہ نرم جو ہوتے ہیں یہ خجور کے پتوں سے بنا ہوا ہے لیکن لگتا ہے ایسے ہے جیسے ریشم سے بنا ہوا ہے بالکل لچکدار حالانکہ خجور کے پتوں والا اگر کوئی چیز ہو تو اس کو اس طرح سے دبائیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں لیکن یہ اتنا زیادہ مطلب لچکدار ہے اور اتنا ریشمی طائب ہے بہت خوبصورت مجھے تو یہ بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا اور یہ بالکل نرم خجور کے جو پتے ہوتے ہیں ان سے بنا ہوا ہے یہ ان کو کسی نے گفٹ کیا تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں بار بار اس کو ہاتھ میں لے کے دیکھ رہی تھی کہ یہ کس طرح سے بنا ہوا ہے اور یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے نرم نرم سا اور یہ دیکھئے ایک اور پنکھا ہے اور یہ پنکھا جو ہے ہماری پھوپو جی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور وہ اس وقت کافی اولڈ تھیں لیکن انہوں نے اتنا باری کام کیا اور اتنا خوبصورت کام کیا کہ دیکھ کے بندہ حیران رہ جاتا ہے ہم سے تو اب بھی یہ نہیں ہو پائے گا انہوں نے اتنا کوئی پیارا بنایا ہے اور یہ دیکھیں پھول لگائے ہیں اور بیڈز لگائے ہیں میرر لگائے ہیں لیسز مختلف قسم کی لگائیں ہیں اور یہ پنکھا جو ہے یہ ہماری باجی نے خود بنایا تھا ویسے ہی عام مطلب راف سا ویسے ہی بنایا تھا اس کے اوپر بھی جو سلور پول ہے کچھ لگایا تھا ان کے اوپر بھی لیکن وہ ابھی گر گیا ہے تو میں نے کہا چلیں ایسا نہ ہو کہ یہ پنکھا بیچارہ بولے میری ویڈیو کیوں نہیں بنائیں تو یہ دیکھیں یہ والا پنکھا بہت زیادہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے اور جب ہاتھ میں لے کے اس کو ہیلائیں تو جو بیرز لگے ہوئے ہیں اور تارے وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو وہ اتنی پیاری چھنچھن کی آواز ہوتی ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے بنایا حالانکہ وہ اس ٹیم کافی ضعیف تھے جس ٹیم انہوں نے یہ بنایا تھا بنکھا لیکن پھر بھی انہوں نے اتنا پیارا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلان فرمائے امین سمہ امین یہ دیکھئے آپ یہ سارا ہاتھ کا کام ہے فل ہاتھ کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر پہلے کپڑا لگایا ہے پھر یہ دیکھئے یہ اس طرح سے انہوں نے لگائی ہوئی ہیں گوٹے کا کام بھی کیا ہوا ہے مطلب ہر قسم کی چیزیں انہوں نے لگائی ہیں اور اتنی کوئی خوبصورت طریقے سے اور نیٹ طریقے سے لگائی ہیں کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کسی بزرگ خاتون کے ہاتھ کا لگا ہوا ایسا لگتا ہے جیسے مطلب بلکل ٹھیک ٹھاک آپ سمجھ سکتے ہیں آگے مجھے بات نہیں آتی میرے فرینڈز کو پتہ ہے کہ مجھ سے زیادہ بولا نہیں جاتا اور جہاں پہ بولنا ضروری ہو وہاں پہ تو بلکل بھی نہیں بولا جاتا وہاں پہ مجھے چوپلا جاتی ہے اور یہ والا پنکھا تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا بہت زیادہ اچھا لگا تھا اتنا کوئی یہ نرم سائے ایسے لگتا ہے نا جیسے سلک ٹائپ ہے اور یہ دیکھئے دوسری سائیڈ پہ اس کا اور ڈیزائن ہے اور کہیں پہ بھی ایسے نہیں لگتا کہ یہ الٹی جگہ ہے پتے کہیں سے نہیں نکلے ہوئے بلکل صاف شفاف اور بہت زیادہ اچھا ہے اور یہ والا ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اور انہوں نے بیک سائیڈ کو بھی سجایا ہے تھوڑا سا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ بری نہ لگے اور یہ ہیں ان کے برطن جو پڑے ہوئے ہیں یہ پرانے زمانے میں ان میں یہ جو برطن ہے یہ گاگر ہے دودھ والی کچھ لوگوں کو تو اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے لیکن بہرحال یہ دوسرے ان کے برطن ہیں سٹیل کے اور یہ بڑی بڑی پرات پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ تو پرات بولتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگ کیا اس کو بولتے ہیں تو یہ عام طور پہ تو کام نہیں آتے لیکن جب کبھی کوئی شادی وغیرہ ہو یا درودھ شریف کا ختم کرائیں اور زیادہ لوگوں کو بلائیں تو آٹا وغیرہ ان میں گھونتا جاتا ہے اور یہ والی جو ہیں ڈیزائن والے برطن یہ پہلے زمانے میں تو مطلب ٹریئر کا کام دیتے تھے لیکن اب تو کوئی نہیں ہے ان میں کھا تھا اب تو سجاوٹ کے لئے ہی ہوتے ہیں تو ایسے ہی مطلب سجاوٹ کے لئے رکھے رہتے ہیں یہ پیتل کے برطن ہیں ڈیزائن والے ہماری زبان میں ان کو تھالی بولتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگ ان کو کیا کہتے ہیں اور یہ جو برطن رکھے ہوئے ہیں یہ جو تین تین کی جوڑی ہے یہ ان میں پرانے زمانے میں پہلے زمانے میں سالن وغیرہ کھاتے تھے اور یہ دوسرے لسی اور دودھ پینے کے یا پانی ڈالنے کے کام آتے تھے یہ دیکھیں یہ بھی ان کے گھر میں رکھے ہیں بہت زیادہ پیارے ڈیزائن والے ہیں یہ والے برطن بھی یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ پیارہ ہیں اور یہ جو پیالہ سے اوپر پڑا ہوا ہے یہ کتنا خوبصورت ہے شاید ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ٹھیک سے نہیں دکھا پائی ہوں ویسے یہ کافی خوبصورت ہے اور اس پہ بہت زیادہ باری کام بنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ گلاس اور یہ جو ہیں ہارٹ پوٹ ٹائپ کی کوئی چیز ہے بلکل چھوٹے چھوٹے بڑے بھی ہوتے ہیں اس طرح کے اور یہ بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں یہ بھی بہت زیادہ پیارے ہیں اور یہ مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں میں جب بھی جاتی ہوں ان کے گھر میں یہ دیکھتی رہتی ہوں میں کہتی ہوں کتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ جو گلاس ہیں یہ بھی مطلب بہت زیادہ خوبصورت ہے ان پہ بھی کافی اچھا ڈیزائن بنا ہوا ہے کافی اچھا ہے ان پہ بھی ڈیزائن بنا ہوا ہے اور یہ دیکھئے اس طرح سینوں نے جو اپنے سوٹ کیسز ہیں ان کو کور کر کے رکھا ہوا ہے یہ کافی مطلب صفائی وغیرہ ان کے گھر بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ویڈیو نہیں بنا ہوا ہمارا گھر بہت زیادہ گندہ پڑا ہوا ہے تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں میرے جو فرینڈز ہیں وہ میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں ہمارے گھر میں کافی میسی بان ہوتا ہے کوئی اتنی زیادہ صفائی جو ہوتی ہے وہ کوئی نہیں ہوتی ہے تو میرے جو فرینڈز ہیں وہ آ دیں اس بات کے آپ پریشان نہیں ہو اور فرینڈز جس ٹائم میں نے ویڈیو بنائی تھی یہ کچھ دن پہلے کی ان دنوں کافی گرمیاں تھی تو انہوں نے جس کو ہم ڈیپ کلیننگ بولتے ہیں وہ نہیں کی تھی انہوں نے وہ نہیں کر پائے تھے ورنہ وہ بہت زیادہ ان کے گھر میں صفائی ہوتی ہے اور میں نے کہا چلیں جو یہ والے برطن ہیں ان کی بھی تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں یہ والے برطن یہ نہ بولیں کہ ہماری ویڈیو نہیں بنائے اصل میں مجھے پرانے زمانے کی چیزیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں میں مطلب وہ زیادہ شوق سے بناتی ہوں وہ زیادہ شوق سے دیکھتی ہوں پرانے دور کے برطن اور وہ والی چیز ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور بہت اچھی لگتی ہیں میں دیکھتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں اور یہ ان کے کچھ دینر سیٹ ہیں جو کہ عام طور پر مطلب اس طرح ہوتا ہے جو مہمانوں کے لئے رکھے ہوتے ہیں مہمان آتے ہیں تو تب نکالے جاتے ہیں تو وہ پڑے تھے تو آج کی ویڈیو اتنی تھی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگے گی مجھے تو ویسے بہت زیادہ اچھی لگی ہے شاید میں ٹھیک سے وائس آور نہیں کر پائی ہوں لیکن چیزیں مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں یہ والی تو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعا میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھئے گا اللہ حافظ